سلام علیکم میرے دیئے بھی آج یہ بڑے قیداز کی بات ہے کہ الحمدللہ پاکستان بھال سے آئے ہوئے مختلف سوبوں سے مختلف زبان بھولنے والے گجر برادری گجر قوم کے اس کنونسن میں مجھے بھی موقع ملا ہے میں مبارک بات دیتا ہوں گجر یوت فارم کے نوجوانوں کو کہ ان کی جد و جہد رانگ لائی اور اتنے کم عرصے میں انہوں نے پورے پاکستان میں برادری کام نظم کیا بلکہ نوجوانوں میں شہور بیدار کیا اور تعلیم پروگرام ہوتے ہیں اگر میں یہاں موجود ہوتا رہتا ہوں تو میں ضرور شامل ہوتا ہوں لیکن ضرور رابطہ رہتا ہے اور یہ جو انہوں نے قدم اٹھا ہے یہ پاکستان کے استقام کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کی قوم کی خوشحالی کے لیے اپنی ایک زمداری میں بھائی ہے پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی برادری کے لوگ ہیں جتنے بھی زبان گولنے والے لوگ ہیں ان سب کی اپنی اپنی جگہ زمداری ہے لیکن اس قوم کی سب سے زیادہ زمداری اس لیے بنتی ہے پاکستان کے ہر صوبے میں پاکستان کے ہر ظلہ میں اور پاکستان کے ہر حصے میں یہ قوم آباد ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی قوم ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ برسدیر میں اور وسطی ایشیا میں جس طریقے سے چودری جاہور اقبال صاحب نے کہا کہ جتنے بھی چیچویا عدربائی جان مختلف علاقوں میں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ بہت بڑا قبیلہ ہے عباد ہیں عصدیوں سے عباد ہیں اور پاکستان میں بھی عصدیوں سے عباد ہیں اس وجہ سے آج اس قبیلہ نے اپنے زمداری پوری بھی کیا کہ جشنِ آزادی کے موقع پر یہ عید کرنے کے لیے کہ استقام پاکستان میں جہاں ہمارے دوسرے بھائی برادری کے لوگ اگر اپنے جو عملی اقامات کر کے پاکستان کو مضبوط کر رہے ہیں تو گجر برادری کے لوگ گجر قوم کے لوگ بھی کسی سے پیسے نہیں رہے گے ابھی ایک ذکر ہو رہا تھا نواز صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے بارے میں میں نے انہیں پہلے ہی مبارک بات دی اور میں اس وقت یکے بیٹھا جب مودی کا بیانہ تو انہیں نے بردستان میں ایک ریکارڈ ریلی نکال کر موپورٹ جواب دیا میں جاں کے ترسیل پیس کر دیا میں نے مبارک بات دی میں وہاں بیٹھا باکست ہو رہا اور یہی کام ہوتا ہے زندہ قوموں کا زندہ قوم کے لیلوں کا آج پاکستان کو بنے امیت انتر سال ہو گئے جہاں ہمارے پاکستان کے شخصی زمانے قربانیاں دیئے ہیں قائد عظم عمد علی جناح علامہ اقبال اور بہت سارے دوسرے اور سب سے بڑھ کر اس قوم کے سفوت چودری رحمت علی نے جو تصور پیش کیا اور نام پاکستان جو پیش کیا بہت بڑی ہے اگزادکار بہت بڑی قربان میں سراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم بھی اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں کسی بھی شخص کی وجہ سے قوموں کا نام میں کیوں چودری رحمت علی کو یاد کرتے ہیں چودری رحمت علی نے جدوجہد کی ہے نامسائد علاج میں جدوجہد کی ہے جو لوگ تاریخ سے واقع ہیں وہ ذرا پڑھیں کہ نا اور نیور کس زمانے میں انہوں نے شروع کیا اور کہاں کہاں تک وہ گئے تھے جرمنی میں کہاں کس سے ملے استنبول میں کس سے ملے یہ تو جدوجہد ان کی تھی اس وقت اور جس کے نتیجے میں یہ ملک کی پاکستان اللہ کے حضروں کرن سے مارز موجود میں آیا ہے آج ہماری کی ذمہ داری ہے ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کو غشال بنانے کے لیے پاکستان کے استحقام کے لیے ہم اسی جذبے اور لگم کے ساتھ کام کریں آج کے دن ہم نے یہ عید کرنا ہے اور اس کنونسل کا مقصد بھی میرے خیال میں یہ یہ ہے کہ ہم اپنا ہیں جو کرداز ذمہ داری وہ پوری کریں جہاں پاکستان میں بسنے والے ہمارے ساتھ بھائی ہیں اور یہ قبیلیں اور یہ قومیں یہ اچھناکت ہوتی ہیں جس طرح کے ابتدائی میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاکستان فرمائے اور قلابت کی گئی اگلی جو آیت ہے کہ تم میں سے بہتر صد سے ہوئے جو کہ اللہ سے جلے اپنی ذمہ داری پوری کرے تو وہ جو ہے اگلی جو آیت اس جہاں سے ہم نے اپنے گردار ادا کرنا ہے میں جو کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں مبارک بات دیتا ہوں گجر یود فور کے نوجوانوں کو بھی ان کے جو بزرگ مکلدری عبدالعامید صاحب کو بھی اور اپنے بائی اپنے بائی مرک عبران صاحب کو جنہوں نے ان کی سرپرستی کیا اسلام آباد کی سطح پارے جو اتنے ضعمائیں جدنے نوجوان ہیں بزرگ ہیں سیاسی قائدین ہیں علمائی کام ہیں اور ہماری بینیں اور بائی ان کو دعوتی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے ہمارا ایک رول اس ملک میں اس ملک کو بنانے میں بھی ہے اس ملک کو چلانے میں بھی ہے اس ملک کے تحفظ کے لیے بھی ہم نے اپنا رول ادا کرنا ہے مجھے یہ بات کہنے میں کوئی ججک نہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ بات کہی ہم اس ملک کے وارث ہیں اس ملک کی افاظت ہم کریں دے کوئی اس کی طرح ملی آنکھ سے بھی نہیں دے سکے یہ ہم نے ایک بھی کیا ہے ہم اسی طریقے سے انشاءاللہ کام بھی کریں گے ہر فیڈ میں اور ہر مقام پر ہم نے اپنا جو رول ادا کرنا ہے اور وہ کس طریقے سے اتفاق کی تیار تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ہی ملک کے استقام ملک کی بہتری کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے ہم جو بھی اگر ہماری استطاعت کے مطابق جو کام ہم اگر ذمہ داری دیں اس کو سہی طریقے سے پورا کریں میں آپ سب کو ملک کے دوسرے علاقوں سے دوسرے جلوں سے دور طرح سے آئے بہت سارے لوگوں کو میں اسی طرح جانتا بھی ہوں کیونکہ عرصت سے میرا عرصت سال واسطہ بھی رہا ہے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور وہ بارک بات بھی دیتا ہوں میں ہر شخص کے لیے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھ تک یا ہمارے بھائیوں تک جو آپ کے نمائند ہیں سیاسی نمائند ہیں ہماری کے مداری ہے آپ کا جو اس ملک کے آپ کے اس کا اس ملک کے جو ہشالی کے لیے اور کسی قسم کے اگر آپ کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم آپ کی حمد کے لیے حاضر ہیں اور یہ اس وقت ستھے بڑے جو مسئلہ پاکستان کا بھی ہے ہمارا بھی ہے کہ پاکستان کے کون کا نیشن ایشو کشمیر کا ایشو جہاں ہمارے مقبودہ کشمیر میں بھائی جان کی قربانی دے رہے ہیں اور تاریخ ازادی کے لیے جدو جہت کر رہے ہیں وہاں جتنے بھی اس وقت قربانیاں دے رہے ہیں ہماری پوری کون پوری ملک پاکستان کہ آوان کو ان کے ساتھ برپور حمایت ہے ان کی آزادی تک انشاءاللہ ہم برپور ساتھ دیتے رہیں گے میں آزاد کشمیر کے بھی انہوں نے بھائیوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے سیلیکشن میں کافی ہمارے برادری کے لوگ بھی اور ہماری پانٹی کے لوگ تو خیر اکثریت سے کامیاب ہوئے اور رحمت بھی بنائی ہیں اور برادری کے لوگ بھی کامیاب ہوئے میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور یہ امیت رکھتا ہوں کشمیر ہے چاروں صوبہ پاکستان ہو جلگت پاکستان ہو اس خطہ کی حفاظت کے لیے ہم پیش پیش رہیں گے اور ست سے بڑھ کر آگے رہیں گے انشاءاللہ اور یہ بات جو ہے یہاں خیبر سے محران تک بات ہے اس میں یہ کہوں گا کہ خجرات سے بھی دوہ در تک خجرات سے کراتی تک اللہ کے بھجو کرم سے ہم ایک ہیں اور اس ملک کی خشالی کے لیے انشاءاللہ ہم اپنا کندار ادا کرتا رہیں گے بہت بہت شکریہ پاکستان بہت شکریہ یہ فنکشن جاری دے گا لے کر بڑھتے ہیں ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں ہم دارہ رسل کے دیمانے قرآن سلامی دیتے ہیں تجھ کو بھی سلامیں کھیجھ کے ہم کرچی عدل کو لیتے ہیں بے سوز محبت جینے پر ہم زہر کے خم پی جاتے ہیں آتا ہے اگر جو پینے پر اپنی بھرکتے ہیں اور انشاءاللہ پاک تک ادھر رہیں گے جہاں چیپ اپ جالبان جہاں چیپ منیسٹر پلانستان نبات سلام اللہ زہری سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم مطرم جناب سردار محمد صاحب ملک اپراد صاحب چیرمن قائمہ کمیٹی امور اپس میں دلیویت پرستار مجھر کون کے نوجوانوں عراقین پارلیمنٹ محزیز خواتی و ازراد اسلام علیکم سب سے پہلے اس تقریب میں پہلے اس لیے میں مانے ختم سے وضع کرنے پر آپ کا شکر بطار ہوں اور جشنی آزادی کے سلسلے میں استقام پاکستان پیٹرنیشنل گجر کننیشن کے نکات پر دلیو بھار بات پیش کرتا ہوں آپ سب کو ایک پورا من بابکار ترکیہ افتا پاکستان ہم سب کا خواب ہے اس پاک کی تابیر کے لیے ہمارے پاکستان محمد نواز شریف زندہ کوشہ ہیں اور ان کی مدبرانہ کی عادت میں پوری قوم متحد ہے زندہ قومیں خود اتصابی پر جکی رکھتی ہیں اور اپنی ملکیوں اور سامیوں کا جائزہ لے کر انہیں درست کرنے کے لیے کوشہ رہتی ہیں یہ ہمارا سوچنا کہے کہ اگر ہم اپنی قادمی کا جائزہ لے تو اس پہ ہمیں سب کو نوجوانوں خصوصا نوجوانوں کو اس پہ سوچنا ہوں ملک کو تبیر ناملیتوں اور عوام کی بالا تسلیم نہ کرنے کی روش نے ناکامر کلافی نقصان پہنچا ہے عوام اور تنویم ملک کی جہدہ مسلسلس کے نتیجے میں عوام کو عامریت سے نجات ہوئی سبای ملک کے لیے بلخصوص ملوستان کے عوام کی تلیب جتو جہد عظیم قربانیوں کے نتیجے میں اٹھاروں تنویم کے ذریعے سبای ملک کی جانے این پیش رفت ہوئی ملک کی تمام سیاسی مضمی جمعیتیں ملک کی باردستی اور مطرق اور متفق ہیں آج کے آراد تنویم کی تیسی جیسی انتشاء کا مطابق نہیں ہو سکتا ہمیں جمعیلی رویوں کے ساتھ مسائل اور مشکلات کا حل نکالنا ہوگا جمعیلی مسائل کے جمعیلیت کے ذریعے ہی ممکن ہیں تاریخ روایہ کی قوموں نے جمعیلیت اور عوامی نظام حکومت سے ہی ترقی کے منازل تیگ کی آج بطنی عزیز دیشتگردی کی دیشتگردی کا شکار ہے وہ ہم سب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور ہم نے دشمن کو دشمن کے چیلنج کو قبول کیا ہے ہمیں اپنی قوم کے جذبے صلاحیت اور جلت اور بھرپورے دماغ دیں آج سیاسی ورس کے قیادت میں مقرمل حمانگی موجود ہے ہم نے اتفاق رائے کے ساتھ قوم کے بھرپور تعالی سے دشمن کے تمام ساشوں کو ناکام بنانے کا بکتہ عزم کا بکتہ ہے یہ ایک درست حقیقت ہے کہ بھارت را کے جانے پاکستان کو غیر مستقن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک ہمسائر ملک میں بھرپورستان میں دیشتگردی کی سائش سائشی دیار کی جاری ہیں بارتی مزیری آزم نے مدین بھارت کے یوم آزادی پر بھرپورستان کے خلاف زہر اولد کر اپنی ناکام زائم کا پردہ فاش کیا جو مقبولہ کشمیر میں اپنی ناکام ہیں ان پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش ہے کشمیر اور بھرپورستان کی صورتیان میں موازنہ کا قطعی طور پر کوئی جاؤں بارتی قدرے کے طرح کشمیری آزادی کی تحریف جاری ہے جو ہمارے پاس اس بات کے سفوت موجود ہیں کہ بھلوستان بھرن میں شرنگیزی کی ہر طرح سے حمایت اور مدد بھارت کر رہا ہے اور برامہ کتھی ڈالنے کی زامران مری اور دوسرے لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں ان کو بھارت کی جانب سے فرنگ کی جا رہی ہے دنیا اچھی طرح جاتی ہے کہ سو فیصد کشمیری آزادی کی مطالبی کی حمایت کر رہی ہیں جبکہ بھلوستان میں بھارتی ہوا پر ہونے والی شرنگیزی کو ایک فیصد آبادی کی حمایت بھی حاصل نہیں جس کا بھارت سفوت موجودی بیان خلاف بھلوستان کی کونے کونے میں ہونے والے ایج جائجی بزائر ہیں جو پاکستان کی طارق میں فرس ٹائم بھلوستان چونکہ پاکستان کا فورٹی ٹری، فورٹی فور، فورٹی فائٹ پرسٹ آپ کہہ سکتے ہیں بھلوستان کا سب سے بڑا سنگا ہے اور وہاں انڈیا کی پہنچ بھی نہیں ہے لیکن سردہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا رہا تھا کہ وہاں پر کونے کونے میں، گلی میں، گلی بادیوں میں، بیلیز میں، چپے چپے میں، پہاڑوں کے دامن میں، گاؤں کے شہروں میں دوگوں نے جو ہے برپور پاکستان کے ساتھ رنیاں نکال کر یکجرتی کا ازاد کیا ہے اور آج میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ بھلوستان کے عوام جس طرح آپ سب مہیں بھی بتانے ہیں اس طرح بھلوستان کے عوام بھی وہی بھی بتانے ہیں اور ہم سب ہم سب اپنے آپ کو پاکستانی کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں بھلوستان پاکستان قائم اور بھلوست حصہ ہے پاکستانی فوج ہماری اپنی فوج ہے اور ہم بھارت سمیں کسی ملک کو اپنے اندرلینی معاملات میں دخل اندازی کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے آج کے دور میں تمام مسائل پر امن باچک کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں ہم اپنی قومی آزادی اور ملکی سالمیت کو برقرار رکھے ہوئے تمام سیاسی تنازات کو سیاسی کرنا چاہتے ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سب کو ملک کی سب سے بڑے اور قدرتی مسائل سے مالا مامسو بھلوستان کے حوالے سے چند حقائل سے آگا کرنا چاہوں گا بھلوستان نیامنوان کی وہانی اور دورکورنس کا کہاں وہانی ترجیحات کے شامل ہیں آج کا بھلوستان کرپشن کے حوالے سے ماضی بھلوستان سے بلکل مختلف ہے ہم نے تیار کر رکھا ہے بھلوستان پر لگے کرپشن کے دات کو بھڑا کرتے ہیں قوت کے تبازن میں ہونے والی ترجیلیوں اور ستہ میں تکتے میں سامنے آنے والی نئی اور تیز رکھتا تجارتی سرکردینی سے استفادہ کرتے ہوئے بھلوستان کے مسائل کہان ترداش کرنے اور سورے کو بسماندی کی سنجات دلانے کی امکانات روشن ہوئے ہیں بھلوستان کا منفرد جگرہ فین، جوہلے وکو اور تبینی سائل، سائلی پٹی، گواہدر بندرگاہ اور ایمتی وسائل نہ صرف بھلوستان بلکہ پورے ملکے میشیز، اقتصادی استقام کی زمانت خرام کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چین پاکستان اکستانی لاداری میں بھلوستان بلخصوص گواہدر بندرگاہ پاکستان اور بھلوستان کے عوام کا مستقبل سی پیک سے وابستہ ہے اور یہ بسطور منصوبہ خطے میں بیم چیمبر ثابت ہوگا بھلوستان 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 پاکستان ہم سب کا وطن ہے اس کی تعمیر ترکی ہم سب کی اولین ذمہ داری جائے آئے ہم سب ملکت پورمان باوکار ترکی پاکستان تعمیر کے لیے اپنا اپنا فردار ادا کریں مجھے پورا یقین ہے کہنا تعلیٰ کے مدد ہمارے ساتھ ہے اور ہم سب ملک کر اپنے ملک کو موجودہ بورانی قیفیت سے ذکار لیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا مستقبل گوشن اور طابت نہ خیئے اللہ تعالی ہم سب کا حمین ناصر ہو آخر میں پاکستان سے طابت ہوں گا زبانی پوچھ میں آپ کا ہم سکھوں گا سجی سجی مجھے 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 اور ان کو حق ملنا چاہیے اور بروچستان میں ایسی کوئی سیچویشن نہیں ہی ہے ہم نے ہمارے فور فادرز نے اپنی مرضی سے ہم بروچستان پاکستان کا ایسا رہے ہیں اور پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بروچستان کے بیوارث ہیں ہم پاکستان کے بیوارث ہیں اور بروچستان پاکستان سے ہے اور پاکستان بروچستان سے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بروچستان جس طرح میں نے کہا کہ 43% رکھوے کے لیانے سے پاکستان کا ہے پاکستان کا مستقبل بروچستان سے وابستہ ہے پاکستان بروچستان کا تبیل سائی بھی پٹھی جس طرح میں نے اس پیشوے کا کہ وہ انشاءاللہ آپ سب کا وہ جو ملوچستان جہاں رکوڈک کے خزانی ہے کل ہم بیٹھے ہوئے تھے ہمارے جو ہے آزاد کشمیر کے وزیراعظم صاحب آئے ہوئے تھے لوڈر آنس میں ٹیبر پاکستان پاکے وہ آئے ہوئے تھے تو انہیں دکھایا میں نے ایک چیز میں نے کہا دیکھیں یہ کیا ہے کہتے ہیں یہ کیا ہے تو میں نے کہا آپ دیکھیں تو پھر میں نے انہیں بتایا میں نے کہا یہ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ اور کے اندر اور نہیں ہے اس میں سونا ہے جو کہتے ہیں نا زمین جو ہے سونا اگلتی ہے بلوستان کے جو سہرہ ہیں وہ سونا اگلتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ کوپر راجہ صاحب فارو پیدر صاحب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے جسیز پر تو انہوں نے کہا یہ تو وہ بڑی وہ ہے میں نے کہا اگر ہم اپنے وسائل کو ایماندارانہ طریقے سے نکالیں اور پاکستان کے اوپر بلوستان کے اوپر ہم ساٹھ پینسٹ سکتر ارک ڈالر ایک ساتھ کے اندر جو ہے وہ آئین میں فوپیٹا سکتا ہے اسی لیے سارے عالمی قوتوں کی نظریں جو ہے وہ بلوستان پر لکھیں گئی ہیں جونکہ بلوستان کا ایک سائل ہی پٹھی ہے وہ بھی بڑا رچ ہے اس میں آئل، گیس، سونا سب کے دوام ہو جو جائے اور گوادر کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی وہ بھی ہے ایسی جو ہے جگہ پر وہ موجود ہے جہاں پر وہاں پر جو اس کا ہیمر ہیڈ ہے اس کی وجہ سے وہ نیشنر، تینوں طرف سے ایک نیشنر جو ہے کول بن جاتا ہے اور وہ قدری طور پر آپ وہاں پر مدد شک لائیں ایک مدد شک لائیں اس کو رجنگ کرنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہوئے اس کو سرچہ آتا ہے اور یہ وہ ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر گوادر پوٹن جو ہم نے تیاد کیا ہوا ہے ہم نے ہر حال میں چاہے جتنی بھی ہمیں قربانیاں دینا پڑے بلوستان کے عوام کو ہم قربانیاں دیں گے ہم سی پیک کو کامیاب کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل سی پیک سے مابستہ ہے ہم اس کو انشاءاللہ ہم نے اپنے این این سکھیل لی ہیں میرے پیارے بیٹے میرا پیارا بھائی میرا نیفیو شہید ہوئے نوجوان میرا بھائی نیفیو شہید ہوئے نوجوان میرا بھائی ایک ساتھ کریں اس کا شادی ہوا تھا میرا نیفیو وہاں پر وہ شہید ہوئے دشوانوں نے اس لیے کیا کہ میں پاکستان کا جھنڈا چھوڑ دوں گا اور پیچھے ہٹ جاؤں گا لیکن میں نے انہیں بتایا اور میں نے انہیں یہ کہا کہ سارے بلوستان کے بچے سارے بلوستان کے نوجوان سارے پاکستان کے نوجوان میرے بچے ہیں سارے میرے لیے سکندر ہیں تم کتنے سکندر ہوں کو مار ہوگی اور میں یہاں تو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا کہ بلوستان پاکستان ہے پاکستان بلوستان ہے اور انشاءاللہ ہم نے آپ نے سب نے ملکے خصوصاً نوجوانوں نے بلوستان پاکستان کی ترقی میں آپ نے اتنا کردار ادا کرنا ہے وہ زمانہ گزر گیا جب ہمیں کہتے تھے کہ یہ غریب ملک ہے یہ غریب جو ہے پاکستان وہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے وسائل کو اماندارانوں طریقے سے اتنا کروئے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم سے لوگ کرزہ لینے آئیں گے ہم لوگوں سے کرزہ انشاءاللہ لینے دیں گے تو انہی الفاظ کے ساتھ میں چونکہ میرا ٹائم بھی ہو رہا ہے جانا بھی ہے اور آپ لوگوں کو دیکھ کے بڑے کشی ہوئی مجھے آج تو انہی الفاظ کے ساتھ اس حضر کے ساتھ میں یہ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم جو بلوکستان میں جنگ لڑ رہے ہیں وہ پاکستان کی استقام کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ پاکستان کی استقام کیلئے قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ دہشتگرد جو بلوکستان میں خیبر پختوں قواہ میں جہاں پر بھی دہشتگردی کرتے ہیں ہم غزر لوگ نہیں ہیں مجھے ٹھریڈ دیا جاتا ہے ہمیں ٹھریڈ دیا جاتا ہے ہمیں یہ کیا جاتا ہے ہمارے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے لیکن ہم نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ جب تک دہشتگردی کی جو ناصور ہے پاکستان سے بلوکستان سے خیبر پختوں قواہ سے سندھ سے جب تک ہم اس ناصور کو ستم نہیں کریں گے ان چین سے نہیں بیٹھیں گے اور قوموں کے اوپر امتیان آتے ہیں یہ آتے ہیں قوموں کے اوپر امتیان آتے ہیں ہمارے پر آئیں انشاءاللہ ہم نے ڈٹ کر دس سال پندرہ سال سے دہشتگردی کا مقابلہ کیا اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں اب جو دہشتگرد ہے وہ اب تین آخری سان سے لے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اب جو ہے وہ سوفٹ ٹارگٹس کو گھون رہے ہیں جس طرح پچھلے دنوں نے ہمارے گوکلا کو جو ہے ٹارگٹس کیا تو یہ ان کی گوکلا کا نشانی ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ ہم آپ کو انشاءاللہ پڑھا لکھا جو میرا ویجن ہے میانواز شریف کا ویجن ہے آپ سب کا ویجن ہے پڑھا لکھا پورا من انشاءاللہ بلوستان ہم آپ کو دیں گے میرے پڑھا 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 شکریہ جی موسیقی